سیف سٹی ٹی وی میرے ساتھ میں لوگوں سے پوچھتا ہوں جی ہمارے ساتھ ایک ہمارے ساتھ نوجوان موجود ہیں یا ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا کبھی ایچلان ہویا یا نہیں ہوا اسلام علیکم جی جی والیکن سلام کیا نام ہے آپ کا علی بادکار علی بھائی جان مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا کبھی ایچلان ہویا ہے جی ہوا ہے کہاں پہ ہوا تھا یہ ہمارا مال روڈ پہ اور آپ نے اس کو پے کیسے کیا تھا یہ ہم نے وہاں پر جو پولیس کا تھانا نہیں اٹھا کہ آپ کو جب ایک دفعہ آپ کا ایچلان ہو گیا اس کے بعد آپ کو نصیحت ملی کہ میں نے کسی قسم کی ٹریفک کے رولز کی وائلیشن نہیں کرنی جی نصیحت ملی سے ہم محتاط رہتے ہوں گا جی رہا محتاط رہتے ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایچلان جو ہے ایچلان میں ہوتا یہ ہے کہ آپ نے جو سڑکوں میں کیمرے لگے دیکھے ہوں گے ٹریفک سگنلز کے اوپر تو کسی بھی قسم کی اگر آپ وائلیشن کرتے ہیں کسی بھی قسم بھی آپ اوور سپیڈنگ کرتے ہیں یا کوئی شارعہ توڑتے ہیں تو وائلیشن وہاں پہ نہیں بھی کھڑا تو اس سے فرق نہیں بڑھتا کہ آپ کے گھر میں جس نام سے آپ کی موٹسکر ریجسٹر ہے جو ایڈرس وہاں پہ دیا ہے آپ نے آپ کے گھر میں چلان آجے گا وہ جب جمع ہوتے رہیں گے چلان آپ پہ نہیں کریں گے تو آلٹیمیٹل یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی سگنل پہ وائلیشن جو ہے آپ کی بائیک بند کر سکتے ہیں تو اس کے یہ ہوتا ہے تو آئندہ میں آپ کو یہ نصیت کروں گا کہ آئندہ آپ محتاط رہیے اور اپنی جان کی بھی حفاظت کیجئے اور جو کانون ہے ان کی پاسداری بھی کریں اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا بابر بابر صاحب مجھے بتائیں گے آپ کو پتا ہے ایچلان کیا ہوتا ہے ہاں جی پتا ہے کیا ہوتا ہے ایچلان ایچلان ہو جڑا کیمبری آدھ ایچلان کیا ہوتا ہے ہوتا ہے تو عطا کیدی ہویا ہے ایچلان ہوتا ہے ہوتا ہے کیسے ہو جاتے ہویا سی میں دو ہی دفعہ اشارے کٹے سی اشارے کٹے سی اچھا تھے ایچلان کا رایا سی انہوں بات چیز تو تسی تارن گیا جو چلان نوں کسے کسے دا کی مسئلہ نہیں آیا نہیں ہوتا مسئلہ کوئی نہیں سی دو سور بے جرمانہ آیا سی پنجاب بینک جڑانا لاردہ کوئی بھی اوٹھے جا کے میں ایچلان پہہ دیتے اور نے میں رسید دی ایچلان دا کی فرق پیادہ دے ہوتے کہ ہوتا سی چلان اشارے نہ کٹے ہو یا اس طرح نہیں کی پہنے ایچلان دا فیدہ دے بہت زیادہ ہے وہ دا فیدہ ہے گا جے کے لوگ کی کم سے کم ایکسیڈنٹ جڑے ہیں انہوں نے محفوظ ہو جنگے ہیں جڑے مثلا میں جا رہے ہیں ایک گل ہے اگر اشارہ باندھا ہے اگر لنگ ہے اگر جے کٹے دے نہیں شاہرہ تو جے کٹ جا دا جسے ایچلان تو پھر انہوں نے ایساس ہوندہ ہے کہ میں گلتی کی تو سی منوے درستوں کے ہن تھاڑا دو بری چلان ہویا ہے تو سی گلتی کیتے سے ہمارے ساتھ ایک اور شہری موجود ہیں یہ انسے ایچلان کے بارے میں پوچھتے ہیں اسلام علیکم جی والیکم سلام کیا نام ہے آپ کا لال باز لال باز سام مجھے بتائیے کہ کبھی آپ کا ایچلان ہوا ہے نہیں یہ چلان میرا نہیں ہوا بھی تک کیونکہ میں ایک اچھا ڈریور ہوں اٹھارہ انہی سال ہوگے مجھے مجھے ٹریفک کے اصول کے بارے میں پتا ہے باز ڈریوروں کا ہوا ہے کیونکہ باز کے پانچ پانچ ہو جاتے ہیں ان کے گروں تک جاتا ہے انہوں نے خود بتایا کہ ہمارا چلان ہو ہمارے گھر کے پاس بھی آئے ہیں لیکن میں نے کبھی توڑا نہیں اشارہ تو آپ اٹھارہ انہی سال سے رکشہ چلا رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا کبھی چلان نہیں ہوا نہیں ویسے تو چلان ہوتا ہے کبھی دوئے پہ ہو جاتا ہے کبھی اور پچھے آور لوڈنگ پہ ہو جاتا ہے لیکن اشارہ پہ وان میں پہ اس پہ کبھی نہیں ہوا کبھی ہم نے گروہ بھی نہیں کیا ہے جی یہ ہم سب کے لیے ایک مثال ہیں نوجوانوں کے لیے اور ویسے بھی جو ان کے کلیگز ہیں جو رکشہ چلانے والے ہیں یو بائک چلانے والے ہیں ان سب کے لیے ایک زندہ مثال ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اٹھارہ انیس سال سے میں رکشہ چلا رہا ہوں لیکن کبھی میرا اشارہ توڑنے میں چلان نہیں ہوا اشارہ توڑنے کے ایسی چیز ہے کہ ہم سب اس کا بڑا لائٹ لیتے ہیں لیکن وہ جو ہے ہماری جان کے اوپر اس کا بڑا خطرناک اثر ہو سکتا ہے تو ہم سب کو ایسے ان جیسوں سے سبق سکینا چاہیے کہ ہمیں اشارہ نہیں توڑنا چاہیے ہمارے ساتھ ایک نوجوان مجودہ ہوئی ہیں اور صاحب کے دور Bei یہ جو اور deuہ ہے آپ نے اسے پاک کیسے کیا اور اسلام علیکم جی جی والیکم سلام کیا نام ہے آپ کیا علی رحمان علی رحمان صاحب مجید ہمارے ساتھ Een Epic بلکل کیا ہوتا ہے demandé اچ دانین این چلان چلان ہو رہا ہے یہ بلکل ایک تفہہ بائد اوپر میرے ساتھ میں اچ دانے کیسے وہ ا sug Bern یہ تو مجھے نہیں پٹا ہے یہ مال روڑ پر میرا بھی ایک دفعہ ایک چلان تو بل آیا تھا کتنے روپے کا چلان ہوا تھا تو آپ نے اس کو پے کیا تھا وہ بل کے ساتھ ہی بینک میں جا کے پے کیا تھا طریقہ کر بتا دیں ہمارے ناظرین کے دو دیکھنے والے میں نے بل کے ساتھ آیا ہوتا ہے جہاں گئے ہیں جا کے بینک میں دیا ساتھ میں 200 پے کیا اس کے ساتھ انہوں نے ستم بغیرہ کی اور با کی ریٹن کرتے کسی قسم کی مشکل تو نہیں ہے نہیں آپ کو پیکننے آپ مجھے یہ بتائیں کہ پنجاب حکومت نے یہ جو قدم لیا ہے سیف سیٹی نے سیف سیٹی اور پنجاب حکومت نے ملکن کے کلائبریشن کے ساتھ کے جو کیا نصب کیے گئے ہیں اس کی وجہ سے یہ چلان ہو رہے ہیں کیسا ایک وہ سٹیپ ہے اس کو آپ کے اچھا سٹیپ سمجھتے ہیں دیفنیلی یہ بڑا اچھا سٹیپ ہے کیونکہ میرا ایک دفعہ ہوا ہے تو اسے یہ کہ نیکس کے لئے میں سکر ہو گئے مجھے پتا ہے کہ یہاں پہ نہیں ہے کہ کھالی سٹک بھی ہے تو کہیں ہاتھ ساتھ سے بچا جا سکتا ہے دیفنیلی اس کو چیز کو اب جونسہ ہے کہ میں خود جونسہ کیئر کرتا ہوں سر بہت شکریہ ہم سے بات ہے ہمارے ساتھ ایک نوجوان موجود ہیں یہ ان سے پوچھتے ہیں اچھلان کے بارے میں اسلام علیکم جی میرا نام محمد مباشر مجھے بتائیں کہ آپ کو اچھلان کے بارے میں پتا ہے کیا ہوتا ہے ہاں یہ دراصل یہ بات ہے کہ دیکھیں جیسا کہ ہم چلانج اگر ہم شعرہ پر کھڑے ہیں اگر ہم شعرہ توڑیں گے تو وہ چلانج جو پیچھے بیک اپ پر ایک پک لے لے گا پیچر لے لے گا سکین انہوں نے ایسا کی ہوتا ہے کہ وہ زوم کر لیتا ہے جس کی وجہ سے چلانج ہمیں گھر میں آجاتا ہے تو اگر ہم بنوے جا رہی ہیں شعرہ کرتے ہیں جو بھی کرتے ہیں جلدی میں ہوتے ہیں شعرہ تو یہ ہوتا ہے کہ چلان جو ہمارے گھر میں آجاتا ہے ایک دو دنوں بعد میں پھر اپنا ایک دو دن میں آجاتا ہے پھر ہم اس کو اتارتے ہیں نیشنل بینک میں یا اس کو اتارتے ہیں دی بینک آف پنجاب میں آپ کا ایسے چلان کبھی ہوئے آشتک؟ میرا دو بار چلانج ہوا ہے میرا چلانج ہوا ہے آپ کو کسی قسم کی مشکل تو نہیں ہے چلانج کو پی کرنے میں مشکل یہ ہی ہے کہ جیسا کہ آپ دیکھیں بینک میں جاتے ہیں تو چھیدے مو سے بات نہیں کرتے تو یہ ہی ہے کہ جب لینج ہوتا ہے ہاں جی جی بتمیدی کرتے ہیں یعنی کہ گائیڈ کرتے ہیں یعنی کہ ہم یہ ہی اپیر کرتے ہیں بھائی امچلان تروانے کے لئے آئے ہیں یعنی کہ بتمیدی زیادہ کرتے ہیں تو خدمت جو ہوا کم کرتے ہیں بہت شکریہ ہم سے بات کرنے ہمارے ساتھ ایک اور شہری موجود ہیں ان سے بویشتے ہیں ان کی اس بارے میں کیا رائے ہیں کیا اس کے بارے میں انفرمیشن ہے یا نہیں ہے اسلام علیکم جی سر کیا نام ہے آپ کا محمد عدریس خان محمد عدریس خان مجھے بتائیے کہ آپ کو ای چلان کا پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے مجھے تھوڑ بہت پتہ ہے ای چلان کا کہ یہ یہ جو سڑکوں کے اوپر کیمرے نسب کی ہوئے ہیں حکومت نے جو جب کوئی اوور سپیڈنگ کرتا ہے کہ اس نے ہیلمنٹ نہیں لیا ہوتا جیسے اب آپ نے ہیلمنٹ نہیں لیا ہوا اس طرح کے جب لوگ آتے ہیں تو ان کی پکچر لی جاتی ہے پھر ان کے گھروں میں وہ پکچر سمیت ان کو بیجا جاتا ہے چلان تاکہ ان کو پتہ ہوئے ایک ثبوت کے طور پر کہ انہوں نے غلطی کی تھی اور اس کا چلان ان کو ہوئے کبھی آپ کا ہوئے چلان مسئلہ یہ تو وہ تو وہانہ ڈھونڈتے ہیں نا کوئی چلان کا یا ذرا بھی کوئی وائلیکشن کی اور وہ چلان کر دیتے ہیں لیکن عام بندے تو یہ ہی نہیں پتا کہ یہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں وہ تو جب چلان گار آتا ہے پھر پیدا چلتا ہے یہ میں نے اشارہ کروس کی ہے آپ کا ہوا ہے ویسے آج تک ابھی ہو جاتا ہے اکثر ہو جاتا ہے ابھی پے کیا آپ نے ایک دو دفعہ کیا کیسے پے گیا تھا ہمارے ناظرین کو بتا دیتا وہ میدنو کسی کو بیجا تھا کسی کو وہ چھڑو آگے لے آیا سر بہت شکریہ ہم سے بات کرنے جی ہمارے ساتھ ایک اور شہری مجود ہے یہ ان سے بات کرتے ہیں کہ ان چلان کے بارے میں انفرمیشن ہے یا نہیں ہے اسلام علیکم جی سر کیا نام ہے آپ کا ڈینیل خالی سر مجھے بتائیے کہ کبھی آپ کا ای چلان ہوا ہے میرے سر ہوا ہے میرے سات آٹھ دفعہ ہو چکا چلان آگیا گر میرے ای چلان موٹر سائیکل سہی سات آٹھ دفعہ آپ کے ایگزیکٹ لوگوشن پر آگیا تھا گر میں بلکل آگیا تھا ڈاک کے ذریعہ اس کو پے کیسے گیا آپ میں میں نے بینک میں جاگے کیا پنجاب بینک میں ادھر پے کیا تھا دو سر پہ ایک چلان آیا میرے میں نے تکیبن پندرہ سولہ سو ایسے میرا لگا ہے اس کے بعد آپ کو آپ اس کو کیسا سٹیپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب حکومت کی طرف سے یہ قدم کیسا ہے اور اس کا اثر کیا ہو رہا ہے عوام کے اوپر سر قدم تو یہ پنجاب حکومت کا بلکل ٹھیک ہے اس میں یہ ایک ہماری سیفٹی کے لیے یہ اور میرا جو چلان ہے یہ ہوا تھا ٹریفک جو اینا وائولیشن کی وجہ سے ہوا تھا یہ سیگنل وائولیشن کی وجہ سے تو یہ ہے تو بہت اچھا ہمیں پنجاب حکومت کی طرف سے تو یہ کہ یہ ٹھیک ہے تو اس کا جو چلان ہوا ہے اس کی آپ کی شخصیت پر اثر ہوا ہے کہ اس کے بعد اب آپ ٹریفک کے قانون ہیں جو اس کی پاسداری کرتے ہوں نہیں نہیں اب تو میں اپنی میں جو آنا شہرہ وغیرہ جو آنا وہ توڑتا میں بلکل جو آنا شہروں کی وہ پاسداری کرتا ہوں جو حکومت نے بنایا لہوری شہریوں کے لئے لہور کے بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے ہمارے ساتھ ایک اور شہری مجودہ یہ ان سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا زریاب نام ہے میرا مجھے بتائیں کہ آپ کو ایچلان کا پتہ کیا ہوتا ہے سر جونسا یہ حکومت نے اب یہ ایچلان کی جنسی نکال دیا کامرے کا ذریع ہے ٹھیک ہے نا کسی انجان بندے کو بھی نہیں بتا کہ بائک تھوڑی آگے ہو یا ایک تائر آگے چلے جائے تائر پیچھے بھی ہو جائے تو یہ چلان کر دیتے ہیں اسی ٹائم یہ تصویر کین جاتے ہیں اور دس پندرہ منٹ بعد یہ ایک چلان کی تصویریں گھر آ جاتی ہیں آپ کو پتہ ہے آپ کا کبھی ایچلان ہوئے میرے چلان ہوئے پانچ چلان ہوئے ہیں میں نے ایک بھی نہیں تارا مجھے بتا نہیں کام اتارنے یہ دوسرے چلان جنسے وارڈرنہ لے کرتے ہیں ٹھیک ہے ان کا پتہ ہے یہ نیشنل میں جانا ہے بس اس میں بھی ہوتا ہے یہ چلان جب آپ کے گھر آتا ہے اس کا بھی سیم طریقہ کہا رہا ہے اپنے نیشنل بینک آف پنجاب میں جا کے کسی بھی برانچ میں جا کے تو یہ چلان ہم نہ لے جانا ہے ساتھ اس کے اوپر لکھی ہوتا ہے اپنے ساتھ اتنے پیسے لے کے نیشنل بینک آف پنجاب میں جا کے تو اپنے ویسی ہی پیک ہے جیسے آپ دوسرا چلان پیک کرتے ہیں ٹھیک ہے تو میں آپ کو یہ نصیت کروں گا بہت شکریہ سر ہمارے ساتھ ایک نوجوان موجود ہے یہ ان سے پوچھتا ہے کہ ان کو یہ چلان کے بارے میں انفرمیشن ہے اور کبھی ان کا یہ چلان ہوا ہے یا نہیں اسلام علیکم جی کیا نام ہے آپ کا روش روش مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو پتا ہی چلان کی ہوتا ہے ایچلان کا پتا ہے لیکن میرا کبھی ہوا نہیں کبھی نہیں ہوا کیسے ابھی ہو سکتا ہے کیونکہ آپ نے ہیلوینٹ نہیں لیا ہوا تو کسی بھی ٹائم آپ کا ہو سکتا ہے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو اس کے بار میں علم ہے کہ ہوتا گیا جی سر یہ کیمرے کی وجہ سے چلان ہوتا ہے سنگنل توڑنے کی وجہ سے آپ کو کسی جاننے والے کا کبھی ہوا ہو جی میرے دوست کا ہوا کل ہوا ہے کل ہوا تھا تو آپ اس کے ساتھ گئے تھے پیکن نے وہ کل ہوا ہے لیکن اس نے میرے خیال سے آ جانا ہے آپ کو طریقہ کار پتا ہے پیکن نے کا کیا ہے نہیں میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ جیسے اب یہ ہیلومنٹ نہیں لیا ہوا کہ آپ گھر پہنچیں تو آپ کا تف تک چلان ہو گیا تو اگر آپ کا چلان ہو جائے تو اس کو پیکنن کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے بینک آف پنجاب یا نیشنل بینک کی کسی بھی برانچ میں جا کے چلان کو ساتھ لے کے جانا ہے اور دوست وربیہ کا چلان ہوتا ہے بائی کے اوپر جو آپ نے دوست وربیہ ساتھ لے کے جانا ہے اور چلان ساتھ لے کے جانا آپ اس کو پیک کر سکتے ٹھیک ہے کسی بھی کسی بھی مشکل سے بچنے کے لئے ہمارے ساتھ ایک اور شہری موجود ہیں کہ ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کو ای چلان کے حال میں کتنی انفرمیشن ہے اسلام علیکم جی صلی اللہ علیکم اسلام محمد ندیم صاحب مجھے بتائیے کبھی آپ کا ای چلان ہوئے جی ایک دفع ہوئے تو کب ہوا تھا وہ تقریباً دس پندرہ دن ہوئے اوور سپیڈنگ کی وجہ سے ہوا تھا یا آپ نے ٹرائفک جو سگنل ہے وہ توڑا تھا غلط پارکنگ کی تھی تو کتنے دنوں میں آگیا تھا آپ کے باس مطلب اس وہ نہیں وہ چلان میں نے دس دن کا انہوں نے چلان کیا تو وہ میں نے جا کے بڑھا تھا وہ بڑھا کیا تھا آپ نے ہماری عوام کو بتا دیں جو سننے یہ وہ میرا ہوا تھا انارکل ہوا تھا پہلے میں نے بینک میں فیس ادا کی پھر اس کے بعد جا کے چلان بڑھا اپنے کاغذات لئے تو کسی قسم کی آپ کو مشکل تو پیشنی ہے نہیں کوئی مشکل نہیں پیشنی جلنے سر بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا جی ناظرین آپ نے دیکھا میں یہاں لاہور کی سڑک پر موجود تھا اور میں نے لوگوں سے ای چلان کے بارے میں سوالات پوچھے آپ نے ان کے جوابات بھی سنیں اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ای چلان جو ہے وہ ہوتا کیا ہے اس کو پی کرنے کا کیا طریقہ کار ہے اور ای چلان کے دوران اگر آپ کو کسی قسم کی مشکلات آتی ہیں تو اس سے آپ لوگوں نے کیسے ٹیکل کرنا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا ای چلان ہو جاتا ہے لیکن ان کو پتہ نہیں چلتا کہ ان کا ای چلان ہوا ہے کہ نہیں وہ انویر ہوتے ہیں اس بارے میں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یا تو لوگوں نے جو ایڈرس دیا ہوتا ہے وہاں سے شفٹ کر گئے ہوتے ہیں یا دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کسی ٹیکنیکل ایشیوز کی وجہ سے ای چلان جو ہے وہ ان کے گھر تک نہیں پہنچ پاتا تو اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اب آپ پنجاب سیف سٹی تھورٹیز کی ویب سائٹ پر جائیں اور وہاں پر جا کے آپ انہیں وہیکل نمبر ایڈ کریں اور وہ وہیکل کا نمبر جس آئی ڈی گارٹ پر ریجسٹرڈ ہے وہ آئی ڈی گارٹ ایڈ کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے کتنے ای چلان ہو چکے ہیں اور اس کو بہت سانیہ آپ پی کر سکتے ہیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ون فائب پر کال کر کے آپ کسی بھی قسم کے آپ کی قویری ہے تو آپ اس کا جواب وہاں سے لے سکتے ہیں